ہیلو فرینڈ آج میں آپ کو بتانے جارہا ہوں کہ پتہ گوبی کی سبجی کیسے بناتے ہیں تو پتہ گوبی کی سبجی پرانے سے پہلے پلیس ہمارے چینل کو لائک سے اور سبسکرائب ضرور کریں تو چلی ہم سرو کرتے ہیں پتہ گوبی کی سبجی پرانے سے پہلے ہم ایک چھوٹے سی پتہ گوبی لے لیں گے اسے اس کے سارے پتے الگ لگ کر کے نکال لیں گے پھر اسے ہم کاٹیں گے تو چلی ہم کاٹتے ہیں یہ دیکھیں اس پرگار سے ہم اسے کاٹیں گے بیسے یہ اس کے پتے الگ لگ نکال لیں گے ہم اس میں کیونکہ ساعت کیڑے اڑے رہتے ہیں تو اس لئے ہم اسے الگ لگ کر کے نکال لیں گے دیکھیں گے اس پرگار سے ہم سارے ایسے نکال کے رکھ لیں گے پھر اسے کاٹ لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سارے پتے نکال لیے ہیں اب ہم اسے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کریں گے دیکھیں اس پرگار سے ہم اسے کٹ کر لیں گے ایسے سارے پتوں کو ہم چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر کے رکھ لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اسے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیا اچھی طرح سے اب اسے ہم اچھے پائنے سے دھولیں گے ایک دو بار اور اسے کسی اچھے پتن نکال لیں گے یہ دیکھیں تیل گرم ہو گیا اب ہم اس میں ایک چمس جیرہ ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا چٹکنے ہونے دیں گے پھر اس میں ملچیں ڈالیں گے ہر ہی ملچ کٹی ہوئی پھر اس میں ایک پیاس ڈالیں گے کٹی ہوئی چلا لیں گے چمس اسے براون ہونے کا چلا چا لاتے رہیں گے یہ دیکھیں ہلکی براون ہو گئی ہماری پیج اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے ایک چمچ ہلی ڈالیں گے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ایک چمچ مرچ ڈالیں گے سادنسار بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس میں نمک ڈالیں گے ایک چمچ یا سادنسار ڈالیں گے ابھی تھوڑا سانے نمک ڈالا ہے باقی بعد میں اور ڈال لیں گے اور اس کو بھونیا دیں گے دیکھیں ہمارا مسالہ بھونج گیا ہے اب ہم اس میں پتہ گو بھی ڈالیں گے اسے ہم چلائیں گے اور جو تھوڑا سانے نمک ڈالیں گے اسے ہم دان لیں گے اور ایسے ہم چلائیں گے اور اسے اچھے چلا لیں گے اب ہم ہم چلائیں گے اب اسے ہم تھان سے رکھ دیں گے دیکھیں سب کس ڈالیں گے پکنے کے لئے دھیمی دھیمی آج پر اسے ہم بیچ بیچ میں تھوڑی تھوڑی دیر میں چلاتے جائیں گے یہ دیکھئے یہ پک گئی ہے اس کو ہم چلا لیے ہیں اب اس میں ہم ٹماٹر ڈالیں گے یہ دیکھئے بیچ میں کر کے اس کو ٹماٹر ڈال لیے ہیں اب اسے ایسے ایسے ٹماٹر ڈال دی ہیں اب اسے ایسے رکھ دیں گے تھوڑا اور پکنے دیں گے بس اسے ہم اب چلا لیں گے تھوڑی دے ٹماٹر پکنے دیں گے پھر اس پید اس میں ہم چور مسالہ توسہ ڈال کے بند کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھئے ہماری ہتھا گوبی کے ٹماٹر بھی پک چکے ہیں اسے ہم اچھے چلا لیں گے اور اس سے ہم گیس بند کر دیں گے اور اس میں مسالہ ڈال لیں گے یہ دیکھئے یہ سادہ نسار مسالہ ہم نے ڈال لیا رہا ہم چھوڑا اب اسے ہم چلا لیں گے یہ ہماری پتہ گوبی بن کے تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو ہماری پتہ گوبی پسند آئی ہے تو پلیز ہماری چینل کو لائک سے اور سبسکرائب ضرور کریے مجھے مجھے مجھے